دکٹرز کی حکمتی عملی تبدیل دکٹرز اور حکومت میں مطالبات کی جنگ مریض پر چارے پیس کر رہ گئے ملتان رہیم یار خان بہاور پور کے ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤڈڈورز بند سینکڑوں مریض علاج سے محروم درجلوں آپریشن ملتوین اسپتال میں علاج کی سبولت مل رہی ہے اور نہ ہی عدویات مریض پھٹ پڑے ہم مدفرگر سے آئے تھے پچھلے ہفتے آج پھر آئے ہیں تو مسلسل ہرتال ہے تو ڈاکٹروں کا ایک پیشہ ہے احساس اور ذمہ داری کا ان لوگوں کو کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے تاجر بھی برہم حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے شراختی کار نہیں ملتان اور مزفرگر میں تاجر برادری کا انتیس اور تیس اکتوبر کو ہرتال کا اعلان ملتان نے سادر سلطان محمود ملک کی ساتھیوں کیمرہ فریس کانفرنس کہا تاجر کل سے کالی پٹیاں باندھ کر کاروبار کریں گے شیخ خامر سلیم بولے اگر حکومت نے مطالبات نہ مانی تو اگلہ لاحی عمل بھی تیار ہے جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے بار جاری نفتر اسپتال ملتان میں بارہ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصیق آئیسولیشن وارڈ میں پندرہ مریض سیرے علاج شیخ زید اسپتال رہیمیار خان میں ڈینگی کے شبہ میں دس مریض ساخر ڈینگی میں مبتلا آٹھ مریض بہاول ویڈوریا اسپتال پہنچ گئے بہاول پور میں ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد دو سو چرافی تک جا پہنچی بہاول پور میں دو جگہوں سے پولیو وائرس ملنے کا معاملہ محکمہ سہر نے پولیو اور ڈینگی کے لیے سیمبلز کو پولیو وائرس اور ڈینگی لاروہ فری قرار دے دیا ریپورٹ آنے پر تیشدہ خصوصی پولیو مہم کینسل کرنے گئی خانوال میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریش کی ہمشیرہ کے انتقال پر تاثیت کا سلسلہ جاری مولانا تارک جمین اور کمیشن ملتان افتخار سہو تاثیت کے لیے میاں جننو پہنچ گئے مرمومہ کی مقفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مخدوم جعوید حاسمی ثابت کورنر رفیق رجوانہ آرپیو وسیم سیال بھی تاثیت کے لیے موجود سڑکے بنیں گے سبرج کا نظام بہتر ہوگا ملتان خانوال اور ویہاری کی پندرہ سکی میں منظور کمیشنر افتخار سہو نے ساڑھے پندرہ کروڑ پہ کی منظوری دے دی ملتان کی ساڑھے نو کروڑ پہ کی گیارہ سکی میں شامل خانوال اور ویہاری کی بھی دو دو سکی میں بنے گی کمیشنر ملتان کا فوری کام شروع کرنے کا ہو ملتان کے بعد سکھر ریلوے ڈیویشن بھی ترقی کی جانب کام کن سکھر ریلوے ڈیویشن میں ریلوے ٹریکس کی بہالی کا کام شروع ریلوے ٹریکس میں سو پاؤنڈ کے کانٹے ہٹا کر ایک سو بیس پاؤنڈ کے کانٹے نس کرنے کا سلسلہ جانی بہالی کے بعد سینے ایک سو ساکھ کلومیٹر کی جھنٹا کی رفتار سے دوڑیں گی ملتان سے کراسی جانے والے مسافروں کے لیے برے خبر سینڈ ایکسپریس کو بند کرنے پر غور شروع بی سیو ریلوے نبیلہ اسلم کا کہنا ہے سینڈ ایکسپریس میں مسافروں کے ادم دلچسپی کے باعث ریلوے کو شدید نقصان ہو رہا ہے جلد ہی سروس کو بند کیا جا سکتا ہے ملتان کے علاقے شارک نے عالم کے بلوک پارٹی سنی گئی چیئرمن پی اچ اے کا پارٹ میں سپیشل بچوں کے لیے پارٹ اور ٹرکٹ پیچ بنانے کا اعلان ایجاز حسین کا کہنا ہے کہ پارٹ میں پورا کرکٹ ساکھ اور نئے پودے لگائے جائیں گے مزید دو سو سے زائد موسمی پودے بھی لگائے جائیں گے بہاورپور کے دہی عوام کو طبی سہولیہ دینے والے ڈاکٹرز اور عملہ جیوٹی سے غائب رہنے لگے ڈسٹرک مانیٹرین آفیسر کے دوروں کی ریپورٹ ساری محکمہ صحت کے آٹھ ڈاکٹر اور ملازمین ڈیوٹی پر نہیں ملے چیف اگزیکٹیو ہیلتھ نے ملازمین سے پندرہ دن میں جواب طلب کر دیا ڈسٹرک اسپطال بہاور نگر میں عجب کرپشن کی غزب کہانی لانٹری کے شعبہ میں آٹھ سروں روپے کی لوت مارکہ انکشاف اسپطال میں لانٹری کی مشین اور عملہ ہونے کے باوجود ٹھیکہ پرائیوٹ کمپنی کو دیا گیا اسپطال کا ایک اہلکار لانٹری کا ٹھیکہ پرائیوٹ کمپنی کے نام پر خود حافظ کرتا رہا اسپطال انتظامیہ کو ہوش آ گیا چھے سال سے بند لانٹری مشین کو نصف کرنے کا کام شروع کر دیا لودھرہ میں مینسپل کمیٹی کی نا اہلی نیجی اسپالو کا تیبی فوزلہ بھی نہر میں ٹھیکانے لگنے لگا شہر سے گزرنے والی نہر گندے پانی کا نالہ بن گئی مدربہاری کے علاقہ مکین مکہ ٹاؤن میں سیوری سسٹم ناکارا گندے پانی سے تاپن پھیلنے لگا اہلِ علاقہ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج حکامے والا سے نوٹس لینے کا مطالقہ بیٹی خان میں دسٹرک بار اسوسییشن کا سانے سائیوال کے فیصلے پر اظہار تشویش مکلا نے سانے سائیوال کے فیصلے کو مسترد کر دیا دسٹرک بار اسوسییشن کی حرطال مکلا عدالتوں میں پیش نہ ہوئے صدر بار یاسر علی کا کہنا ہے کہ آلہ عدالت فیصلے کا نوٹس لے اور یہ تین بچوں کو انسافتیں کوٹ عدو میں دس سالہ بچے پر تین سالہ بچی سے زیادہ تھی کلزام تینہ کوٹ عدو پریس نے دس سالہ حاصف کو گرفتار کر لیا مقدمہ دج نوالت بلزم حوالات میں پر خان پر میں مدینہ ٹاؤن کی رہائشی خاتون مہنور کا رشتہ داروں کے ہمراہ سسرالیوں کے خلاف احتجاج سسرالیوں پر ملکیت چھین کر گھر سے نکالنے کا ازام سسرال والوں کا کہنا ہے کہ گھر انہوں نے لے کر دیا تھا لڑکی کی والدہ کے نام کروایا تھا جواب جو اب واپس لے لیا ادھر لودرہ کے علاقے جلارائی میں راستے کے تناسے پر چار افراد کا محنت تشبر مبینہ تشدد باغو تو دیا محمد قاسم انصاف کے لیے اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی بارچ روکنے کے لیے ملتان پولیس کی تیاریاں مکمل جدید ہی فارسی لیبار زیب سن کے ڈنڈا بردار پورس بھی تیار پولیس نے وارٹر کینن گن منگوالی شرکہ کو ملتان میں پہلے مرحلے میں رکاپتے کھڑی کر کے روکنے کا ٹارگٹ پولیس کو من گیا سادس آباد میں آزادی مارچ کے لیے پکڑی گئی گاڑیوں کے مالکان اور املکہ احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس نے چھ دن سے گاڑیوں کو پکڑ رکھا ہے چھ ہزار چار سو روپے روز کنٹینر کا کرایا ہمیں پڑتا ہے گاڑیوں کسپوں پر ہیں اور الگ سے دینا پڑیں گی پولیس کھانا تک نہیں دے رہی سواکوں پر مجبور ہیں سادس آباد میں آزادی مارچ سے نبرنے کے لیے سندھ پنجاب بارڈر پر آرزی پولیس چوکیا قائم تین سو سے زائد اہلکار پہنچ گئے آرزی پولیس لائنز کوٹ سبزل داولہ اور چک اٹھائیس کے خریب قائم کی گئی کوٹ سبزل اور داولہ بارڈر پر کنٹینر بھی پہنچا گئے بہاولپور میں پولیس موبائل خدمت وین خراب چار ماہ بعد بھی آپریشنل نہ ہو سکی کنی خرابی حل نہ ہونے پر وین کو سی پیو لہور دھیجتیا موبائل خدمت وین نے دہی علاقوں میں جا کر لوگوں کو ان کی دہلیت پر سہولیات دینا تھی سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات میں چار روز باقی انتخابی مہم عروض پر جگہ جگہ امیدباروں کے بینرز کی بھرمار الیکشن سپریم کورٹ بار کے سادر نائب صدر سیکیٹری اور ایگزیکٹیب کیوہدوں پر ہوں گے ملتان بہاولپور کراچ سمیت ملک بھر کے پورنگ سٹیشن میں اکتی سو باسک بوٹرز وقلاک بوٹکاسٹ کریں گے وائز چیئرمنٹ پنجاب آر کانسل چوتری شانواز اسمائل الیکشن کے پریزائیدنگ افسر مکر بہاولپور میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور ننسل کمیٹی کی حد بندیاں کمیشنر نیار اقبال نے حد بندیوں پر تمام اعتراضات کو مکمل کر دیا بہاولپور کے لیے تیرہ اعتراضات میں سے چار منطور کمیشنر نے کارپوریشن کی حدود میں سین نئی موازات شامل کر کے حدود کو بڑھا دیا نوٹفیکیشن دو نومبر کو جاری کیا جائے گا اوورسیز پاکستانیوں کی محصول شدہ پسچیز درخواستوں میں سے بیس کو نمٹا لیا گیا اوورسیز کمیٹی کے اجلاس میں تینوں تحصیلوں کے ایسیز کی بریپنگ ایڈی سی آر سنویلا فاروق نے باقی درخواستوں کو ایک ہفتے کے اندر نمٹانے کے اقام آج چاڑی کر دیا منشیات بھرامدگی کیس موڈلی کورٹ ملتان نے بائیس سوپ پندرہ بھرامدگی کے دو مقدمات کا فیصلہ سنات کا عدالت منشیات کے مقدمات میں جن ثابت نہ ہونے پر دو ملزمان کو بری کر دیا گیٹ پی ایکسچینج کیس موڈل کورٹ سائبر کرائم ایکٹ نے ملزم کی عبوری زمانت منظور کر لی عدالت نے پچاس ہزار مچلکوں کے عفض ملزم ریحان کی عبوری زمانت انتیز اکتوبر تک منظور کی ایف آئیے نے ملزم کے خلاف سترہ اکتوبر کو مقدمات رچ کیا تھا غربت اور غزائی کلت مچانے کا مشن خانواز میں مرخبانی مہمچاری مہتمال آئیسٹوک کے جانب سے قرآن دازے سے ذریعے پانچ مرگیاں اور ایک مرغہ تقسیم ڈیپٹی ڈائریکٹر آئیسٹوک ڈاکٹر تحسین کا کہنا ہے کہ اس پروگرام سے غزائی کلت کو دور کیا جائے گا میاں والی میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ملازمین کے لئے خوش خبری چبیس اہلکاروں کو اگلے سکیل میں پرموشن مل گئی ذلعی ریسکیو ڈاکٹر میں رینک سرمری کا انہکار دیسٹرک کی منجنسی آفیس سے انجنیر محمد عبیداللہ خان مہمان خصوصی ترکی پانے والے افتران اور اہلکاروں کو شولڈر رینک لگائے گئے مزفرگرد کے دیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں فیلسیمیا سے متعلق آگاہی سیمینار کا انہکار دیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال خوزفرگرد کے امیرس ڈاکٹر مہر اقبال سمیت دیگر ڈاکٹرز اور نرسز کی شرکت معروف شاید سید سلمان گلانی کی رہیم گیار خان آمد نیشنل گریجن سکول میں سید سلمان گلانی کے عزاز میں عدوی تقریب پرنسپل نیشنل گریجن سکول یاسین رامے ساتھ زور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرک کر اور خانے وال کے پولیس کی جانب سے منسپل سٹیڈیم میں سپوس کارا رہیم گیار خان اور ملتان سیکٹر کے درمیان کھیلوں کے مقابلے کرکٹ کا میدان رہیم گیار خان سیکٹر نے لہور سیکٹر کو ہرا کر سائنل جیتا والی بول میں لہور سیکٹر کی ٹیم نے سائیوار سیکٹر کو ہرا کر مقابلہ اپنے نام کیا